بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جعبید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرنز اگر آپ نے کے پی کے پولیس کونسٹیبل کا ریٹن ٹیسٹ دے دیا اور آپ ریزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم اہم ترین ٹاپکس کو انشاءاللہ کور کریں گے فرسٹ افال کے ایٹا کا ریزلٹ کب تک آئے گا اس کے علاوہ سیکنڈلی کہ اس بار جو ہے میرٹ کی کیا صورتحال ہوگی اور تیسرے نمبر پر اس بات پر بھی ڈسکاس کریں گے کہ کوالیٹی ٹیسٹ آپ کے کب تک جو ہے مطبقی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ان تینوں ٹاپکس کو اس ایک ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے ریکیسٹ یہ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر رکھ لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور جتنی بھی انفرمیشن ہو کے پی کے پولیس کوسٹیبل کے ریلیٹڈ اس سے آپ آگا رہے ہیں فرنڈز فرسٹ افال ہم جو ہے ڈسکاس کر لیتے ہیں کہ ایٹا کا ریزلٹ کب تک آئے گا اگر فرنڈز ہم پریویس جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہو چکی ہیں دوہزار تئیس دوہزار چوبیس کی ٹھیک ہے تو ایٹا کا ریزلٹ جو ہے وہ پندرہ دنوں کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چودہ پندرہ دن پر لازمی ایٹا جو ہے وہ ریزلٹ اپلوڈ کر دیتا ہے یہ چودہ سے پندرہ دن بھی اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ آپ کے ٹیسٹ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے اور ایک اوبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے یعنی جو ایم سی کیوز ٹائپ کوسٹن ہوتے ہیں اسی ایم سی کیوز والا پارٹ ہوتا ہے وہ تو آسانی ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ چیک ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کا مطلب سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے ٹرانسلیشن کی ہوتی ہے جملوں کی درستگی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پارٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ریزلٹ کافی لیٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے ایٹا چودہ سے پندرہ دن تک ریزلٹ کو لے جاتا ہے لیکن اس بار کی نویت جو ہے تھوڑی سی تبدیل ہے کیونکہ اس بار اتنی زیادہ کنڈیڈیٹس نہیں ہیں کنڈیڈیٹس کی تعداد بہت کام ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹا میں بہت سارے جو کنڈیڈیٹس تھے وہ فیزیکل میں رہ چکی ہیں ٹھیک ہے اور اس بار اپلائی بھی پہلی کی طرح اتنی زیادہ اپلائی جو ہے وہ نہیں ہوئی تو وزیر انشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس بار ایٹا چودہ سے پندرہ دن نہیں لگائے گا بلکہ ریزارٹ آپ کا انشاءاللہ جلد ہی اناؤنسٹ ہو جائے گا بہت سے سٹوڈنٹ جو ہے مطلب وٹس اپ گروپوں میں یا فیس بوک گروپوں میں یہ چیز شیئر کر رہے ہیں کہ آٹھ نو داست تک جو ہے وہ ریزارٹ آ جائے گا میں مانتا ہوں کہ ایسے لگ کنڈیڈیٹس کی تعداد کافی کام ہے اور ایٹا کے پاس دوسرے پروجیکٹ بھی نہیں ہیں لیکن اتنی جلدی بھی ریزارٹ آنا جو ہے ناممکن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ متوقع یہ ہے کہ بارہ اکتوبر سے لے کر پندرہ اکتوبر کے درمیان درمیان آپ کا ریزارٹ آناؤنسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ چیز میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بارہ سے پندرہ کے درمیان انشاءاللہ انشاءاللہ ریزارٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا یہ میں کس بیس پر کہہ رہا ہوں یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس بار میرٹ کی سیاہ صورتحال ہوگی تو فرنڈز کسی بھی ڈسٹک میں میرٹ کا اندازہ لگانا اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں پہلی چیز پیپر کی نویت کہ پیپر کیسا ہوا مطلب پیپر کی نویت کیسی تھی آسان تھا پیپر یا پیپر مشکل تھا دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہوتی ہے آسانیوں کی تدات کہ آپ کے ڈسٹک میں آسامیاں کتنی ہیں پھر یہ دونوں چیزیں اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ جو ہے اندازہ تن میرٹ کا بتا سکتے ہیں کہ اس ڈسٹک میں کتنا میرٹ لگا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس بار جو ہے ایٹا نے کسی بھی ڈسٹک کی جو ویکنڈ پوسٹ ڈیٹیل ہے وہ اناؤنس نہیں کی تو قبل اس وقت درست میرٹ کا اندازہ لگانا جو ہے مشکل ہے اور ناممکن بھی ہے لیکن اگر ہم پیپر کی نویت کو دیکھیں تو پیپر کافی زیادہ آسان تھا کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پر کافی زیادہ دوستوں نے کامیٹس کی ہیں اور اپنے مارس بھی بتائیں اپنے ڈسٹک کے ساتھ تقریباً موسٹلی جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے سکسٹی پلس کیے ہوئے ہیں تو اس دفعہ میرٹ جو ہے ہائی ہوگا پیپر آسان ہونے کی وجہ سے اور اس دفعہ جتنے بھی انشاءاللہ کانڈیڈیٹس ہوں گے انہوں نے ٹیسٹ کو بھی کہہ جا سکتا ہے کہ پچاس پلس والے بھی انشاءاللہ لگ جائیں گے کہ ہر دوسرے کانڈیڈیٹس نے پچاس پلس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جہاں مثال کے طور پر آسانیاں کم ہوگی تو وہاں تھوڑا سا میرٹ ہائی ہو سکتا ہے اور جہاں انہوں نے سیونٹی پلس کیے ہوئے ہیں جہاں آسانیاں کم ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی سیلیکٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ باقی کافی زیادہ سٹوڈنٹ مجھ سے پتک کر رہے تھے کہ سر جی اس کے پاسنگ مارکس کیا ہے تو فرنڈز جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹ اے جو ہوتا ہے اس میں بتیس مارکس لینا ضروری ہوتا ہے جن دوستوں کے بھی بتیس سے زیادہ مارکس آ رہے ہیں تو انہوں نے پارٹ اے کو پاسکا لیا ہر کانڈیڈیٹس کے لیے دونوں پارٹ پاس کرنے ضروری ہیں اور پارٹ بی میں بھی آپ نے آٹھ نمبر لینا جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے مارکس ہے پارٹ اے میں بتیس اور پارٹ بی میں آٹھ یعنی ٹوٹل اوورال جو ہے فورٹی پرسنٹ آپ نے نمبر لینے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹ بی میں آٹھ نمبر اور پارٹ اے میں بتیس نمبر لازمی لینے ہوگی اگر اس سے آپ کم لیتے ہیں تو آپ کسی بھی ایک پارٹ میں اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں یعنی آٹھ سے کم نمبر لے لیتے ہیں یا 32 سے کام نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کے دونوں پارس ہی فیل کانسیڈر کیا جائیں گے ٹھیک ہے باقی جو ڈریور حضرات ہیں اگر ان دوستوں کا پیپر ان کے پاس موجود ہے کوئی کوئی بھی تصاویر موجود ہے تو وہ میرے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ آپ کامنٹس بکس میں اپنا بھی میرٹ پتا کریں گے اپنے ریزلٹ کا بھی پتا کریں گے چلو ریزلٹ تو ایک دین انشاءاللہ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیپر کو بھی اپلوڈ کیا جائے آپ بھی اپنے جواباتی جو کیز ہیں وہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہوگا آخر میں میں مزید ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جن دوستوں نے بھی میری ایک لاسٹ ویڈیو دیکھئے جس میں میں نے مکمل پیپر کو اپلوڈ کیا ہوا ہے اگر وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہ اس لیے کہ جب ریزلٹ آئے گا اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آپ کے نمبروں میں اگر بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے تو آپ نے کیا ہے کہ کیوری جمع کروانی ہوگی آپ کو صحیح اپنے نمبر جو ہے پتہ ہونے چاہیے تاکہ جب ایٹا کا ریزلٹ آ جائے اس کے ساتھ آپ کے مارکس میچ ہو رہے ہوں تو ویل اینڈ گوڈ اگر میچ نہیں ہو رہے ہیں اگر ساتھ سے آٹھ نمبر کا فرق آ رہا ہو تو آپ نے کیوری لاز بھی جمع کروانی ہے اس لیے میں نے مکمل ویڈیو درست کیس کے ساتھ اپلوڈ کی ہوئی ہے دونوں پارٹس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے پھر اگر ریزلٹ آ جائے تو آپ کا ڈیفرنس نہیں ہو تو ویل اینڈ گوڈ آپ رہنے دیں گے اگر آپ کا ڈیفرنس ہوگا تو آپ فوراں کیوری کے لیے اپلائی کر دیں گے آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ کوالٹی ٹیسٹ کب تک متوقع ہے تو سن رہے ہیں میرے ذرائے نے کہا ہے انشاءاللہ بیس تک بیس تاریخ یعنی بیس اکتوبر تک انشاءاللہ کوالٹی ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے کوالٹی ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا آپ اس ویڈیو کا ویڈ کریں اور وہ چیزیں جو کوالٹی ٹیسٹ میں آپ نے لے کر جانی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کہ کوالٹی ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب پرانے لڑکے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے لیکن کافی زیادہ فریش بھی ہیں جن کو کچھ بھی ملومات لی ہے تو انہوں نے اس چیز کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے نا برحال انشاءاللہ انتظار کریں ریزلٹ انشاءاللہ بارہ تو بارہ تو پندرہ جو ہے انشاءاللہ ریزلٹ اناؤنسٹ ہو جائے گا ان دنوں میں اور انشاءاللہ بیس تک جو ہے بیس ایکی ساریخ سے انشاءاللہ آپ کے کوالٹی ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے بیسٹ اف لک اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو تمام محنت کرنے والوں کو کامیاب کریں میری دل سے دعا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس میں اچھا سا کامیٹس کر دیں تو ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے ازادہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ